السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کسی شخص کے پاس اگر کوئی شخص آئے اور کہے کہ میں اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں اور وہ شخص اسے محلے کی مسجد کے امام کے پاس لے جائے اور توبہ وغیرہ کروائے اور پھر مسلمان کروائے تو کیا یہ پروسس ٹھیک ہے؟ اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ یہ پروسس ٹھیک نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جس وقت اس کافر نے مسلمان ہونے کے لیے کہا تھا تو جس شخص سے کہا تھا وہ مسلمان تھا تو اس پر لازم تھا کہ فوراً اسے باطل مذہب سے توبہ کروا کر کلمہ پڑھا کر مسلمان کرتا کلمہ پڑھانے کے لیے کسی امام کا ہونا ضروری نہیں ہے کوئی بھی مسلمان کلمہ پڑھا سکتا ہے کلمہ تو آپ سب کو آتا ہے آپ نے اس سے کیا کہلوانا ہے؟ دونوں صورتوں میں وہ ایک شہدت دیتا ہے I bear witness کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں میں حلف اٹھاتا ہوں میں اقرار کرتا ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بارے میں میرا عقیدہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں یا جو دوسرا جملہ میں نے کہا عبدہو ورسولہو کہ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں تو دونوں صورتوں میں اقرار ہو جاتا ہے اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو کسی عالم دین کے پاس لے کر جانا یہ شرط میں داخل نہیں ہے کوئی بھی مسلمان کلمہ پڑھا سکتا ہے تو اس لیے اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے کہ کسی عالم دین کے پاس ہی جاؤں یا مسجد کے امام کے پاس ہی جاؤں جب ایک دفعہ آپ اسے کلمہ پڑھا لیں مسلمان کر لیں پھر آپ اسے لے جائیں عالم دین کے پاس تو اگر کوئی شخص ہدایت میں آنے کیلئے کہے تو اس معاملے میں ایک لمحے کی تاخیر بھی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یاد رکھئے کہ جتنی دیر آپ اسے وہاں تک پہنچانے میں لے کے جانے میں لگائیں گے اتنی دیر اب وہ کفر میں زندگی گزار رہا ہے اور اگر آپ چاہتے تو اسے دین کی طرف لاسکتے تھے تو اس لیے ایسے معاملے میں ہرگز تاخیر نہ کریں السلام علیکم ورحمت اللہ بارکاتہ